الحمد للہ رب العالمين پہلے غصر کرنا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں اگر غصر نہیں کیا ویسے نجت کرے ہو جائے گا صفا ملوہ میں جو دوڑی تھی وہ تو بھی ام اسماعیل کی والدہ تھی مرد کیوں دوڑتے ہیں وہ سنت کو جاری رکھنے کے لیے کہ انہوں نے ایسا کام کیا تھا کہ قیامت تک سب دوڑتے رہیں گے حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا ہے کہ یا شفیق المذربین خضب یدی یہ کہاں لکھا ہے پہلے وہ کتاب مجھے دو اگر لکھا بھی ہو تو عقیدے کے مسئلے میں تو قرآن حدیث کی ضرورت ہوتی ہے کسی بزرگ کی نہیں یہ بھول نہیں جاتے ہم عدن کرتے ہیں ونہاں کوئی ایسا پہ وہ کوفج سلوار بھول جائے ہم عدن کرتے ہیں کہ چلو جب اتریں گے نا ائرپورٹ سے پھر اسے نکال لوں گا بیوی کا دودھ پی دیا حرام تب ہوگی جب دو سال کی عمر میں آپ کسی کا دودھ پی ہیں بڑے ہو کہ لاکھ دفعہ پیتے رہے ہیں دان جان بوجھ کر بھی پیئے تب بھی کوئی وصلہ نہیں کیونکہ یاد رکھو غرمت رزاد جو ہے دو سال کے اندر دودھ پیئے تو اب اس کی وہ ماں بنے گی اب تم دو سال کے ہوگے ہیں اچھا ہے مہدہ اٹھاؤ یار بیوی بھی ہو گئی گھر میں بکری بھی مگنے ایک ٹکٹ میں دو تماشی دیکھ رہے ہیں غیر مسلم عورت سے شادی کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے تو اس میں حکمت ہے کہ جب وہ تمہارے گھر میں آئے گی تم سے پیار ہوگا تو وہ بھی مسلمان ہو جائے گی میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک اولاد تا فرمائے محمد وصیم ہوتل میں نماز آ کرنا حرم میں بغیر جماعت نماز آ کرنا ایک جیسا نہیں ہوتل کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی جب اتنا حرم وسیع ہے کہ کوئی ایسا ہوتل ہے کہ بہت نکلت حرم کی صفحے ہوتی ہے میرا نام ڈاکٹر پتہ نہیں کہا کیا ہے میاں کے ساتھ کوئی اچھے تملکات نہیں ہیں اور تین بچے ہیں خرچہ بھی نہیں دیتا میں آج حدیث ہوں اور وہ بریلوی ہے اسی دیئے تو جھگڑا ہے نا اگر پہلے سوچ سمجھ گئے اس کا لازم ہے کہ خرچہ ادا کریں مسجد جیرانہ سے اعرام بادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کھول دیا اب ہم نے مدینہ جانہ بارہ دم پڑ گئی یہ نہیں ہے کھیل کہ باندھ لو کھول دو روز بروز کسی نہ کسی بات پر بیوی لڑتی ہے اللہ ہدایت دے پاکستان سے آتے ہوئے میں نے عمرہ کر دیا مدینہ طیبہ سے واپسی پر مجھے بخار تھا اگر آپ واقعی بیمار تھے تو کوئی دم نہیں اگر بیمار نہیں تھے تو دم بھی ہے اور عمرہ بھی کرو موسیقی موسیقی